بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امارت اسلامیہ کے نئے بزرخارجہ شیر محمد عباس تنگزین کابول میں ایرانی اسلامی انقلاب کے چوالیس سوے سالگیرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام ایران کو اس خصوصی دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ اسی دن ایرانی عوام تحریک نے بغیر خنریزی کے ایک اسلامی حکومت قائم کی انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ خطے کی تمام ممالک بالخصوص ایران کے ساتھ اچھی ساقاپتے اور اقتصاری تعلقات چاہتی ہے افغانستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم گزشتہ سال ایک عرب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اور ہم آنے والے سالوں میں استعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے افغانستان میں اپنی سپارتخانی کو ایک سال سے زائد عرصے تک برقرار رکھنے اور ایک سدی سے زائد عرصے تک مضبوط سپارت تعلقات کو جارے رکھنے پر ایران کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہاں کہ دونوں ممالک اپنی اقتصادی مسائل کو دوترپہ تعاون کے ذریعے حل کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہاں کہ ایران منشیات کے متابادل کاش کے شعبے میں حکومت اپغانستان کے ساتھ تعاون کرے اور غیر قانونی امیگریشن کو روکنے اور ایران میں مقیم اپغانوں کے لیے زندگی میں مزید آسانیہ پراہم کرنے کے لیے ویزو کے عجرہ میں اضافہ کرے اسی دوران اپغانستان کے لیے ایران کی خصوصی نمائندے حسن کازمی قومی نے کہاں کہ دشتگردی کی خلاب جنگ ایران اور اپغانستان کے درمیان تعاون کا ایک اہم میدان ہے جس میں ایران نے ناقابل تلافی کردار ادا کیا دشتگردی انتہا پسندی اور منشیات کے سمگلنگ کے خلاب ان دونوں ممالک نکاپی قیمت چکائی ہے انہوں نے مزید کہاں کہ دائش امریکہ میں پیدا ہونے والا ایک پیداوار ہے اور ایران اپغانستان میں اس دشتگرد گروہ کو تباہ کرنے کے لیے اپغانستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے ان کے مطابق ایران کی حکومت 40 سال کے ذاریمانہ امریکی پابندیوں کے باوجود نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ انہوں نے بہت سے شعبوں میں بہت سے کامیابیہ حاصل کی اور آج مختلف سائنسی تکنیکی اور ایک ممتاز ملک کے طور پر سامنے آیا ہے اور اسی طرح اسلامی امارات بھی امریکی پابندیوں کے باوجود ایک کامیاب حکومت بن سکتی ہے حسن قزم نے کہاں کہ اپغانستان ایک ہمسایہ اور مسلمان ملک ہونے کے ناتے ایران کے خرج پالیسی میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے اور اس ملک کے ساتھ ایران کے تعلقات گہرے اور تاریخی ہیں ایران ساٹھ لاکھ اپغانوں کے مذبانی کرتا ہے جن میں سے چھ لاکھ اپغان طلابہ بھی شامل ہے جن کے حالات ایرانی طلابہ کے برابر ہیں اقتصاری تعلقات کو مضبوط بنانے تجارتی تبادلوں کے سطحہ کو بہتر بنانے استحکام اور سلامتے کو برقرار رکھنے کی کوشش دشتگردی کی خلاب جنگ اور حمل اوروں کی موجودگی اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کیلئے دونوں ممالک کے مشتر کا کوشش ہماری خواہش ہے گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کا حجم تقریباً ایک اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر تھا اور ہمیں امید ہے کہ یہ تین عرب ڈالر تک فون جائے گی اس تقریب کے بعد افغانستان کی خوبی ایجنسی کے سابق سربراں رحمت اللہ نبیل نے ایران کو تعلیبان کے ساتھ قریبی تعلقات کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہاں کہ تعلیبان اور اس کے ذہنیت افغان معاشرے اور خطی کے لئے ایک محلک بیماری ہے اس لئے میں ایران کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ اس بیمارے سے متاثر ہوں گے اور اس کے آپ کے لئے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں پچھلے بار افغانستان پر تعلیبان کی کنٹرول کے برعکس ایران نے افغان حکمرانوں کے ساتھ اس بار بہت زیادہ قریبی تعلقات قائم کیے ہیں اور آگس دو ہزار اکس میں امریکی انخلاع کے بعد انہوں نے اپنا سپردخانہ بھی کلا رکھا ہے اس کی علاوہ ایران نے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے کئی بار تعلیبان رہنماؤں کے میزبانی کی اور ان پر تعلیبان کمانڈروں کو ہتھیار پراہم کرنے اور فچلے افغان حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں کی خلاف تعلیبان کا ساتھ دینے کا بھی الزام ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ